حضور کے گرانے کی بات حضور کا گرانہ ہی بتا سکتا ہے یہ پیسے لے کر مولوی تقریلیں کرنے والے وہ کیا بتائیں گے پیسے لیے چلے بھی انہوں نے کیا بتانا ہے یہ حضور کے گرانے کی بات حضور کے گرانے سے پوچھیں یہ سید زادہ نا سیدنا علی بن عثمان الحجویری ان سے پوچھیں حضور کی اہل بیعت کی شان کیا ہے تو احتمام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ میں وہ فرمنا ہے یا اللہ سارے سو گئے ہیں تو جاگ رہا ہے میں جاگ رہا ہوں تو خالق ہو کے جاگ رہا ہے تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے میں گناہ گار بندہ ہوں یا اللہ میری ایک دعا ہے میں تجھ سے تجھی کو مانتا ہوں میں تجھ سے تجھی کو مانتا ہوں بس یہ میری فریاد پوری کر لے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتا ہوں تیری ذات کے علاوہ مجھے کسی کی ذات قبول نہیں تیری بات کے علاوہ مجھے کسی کی بات قبول نہیں میری یہی تمنہ ہے اور حضور کے گرانے کا جو شرف تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمارے لئے دنیا کی بادشاہ اسے یہی بڑھ کر ہے کہ ہم حضور کے گرانے میں ہیں یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں یہ دعا کیا کہ یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں غیر سے توجہ نہ لیں حضور کی اہلِ بیعت کا ذکر فرماتے ہیں پھر تصوف کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں اور آپ کی کشن المحجوب ہے اس کا لپے لباب یہی ہے کہ لوگوں اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو حضور کے صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ ازام اور انہاستیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں جنہوں نے اپنا تعلق اللہ اس کو رسول سے جوڑے رکھا اور آپ نے آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ جہاں تشریف فرما ہوئے ہزاروں لقفوں لوگ وہاں رزانہ حاضری دیتے ہیں لیکن ایک برسگیر کی بڑی ہستی حضرتِ حاجہ امویندن چشتی اجمیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے چالیس روز وہاں چلا کیا تو آپ نے وہ بڑی مشہور ربائی ہے کہ گنج بکشِ فیضِ عالم مظہرِ مورِ فُدَا نا کی سارا پیرِ کامل کاملانا رہنما جو نے یہ فیض پایا کہ آپ تو کامل لوگوں کے لئے بھی رہنما ہیں تو یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو پڑھیں ان کی صیرت کو پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے اصلافِ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیت